پانچ اگست دوہزار تیس کو پی ٹی آئی کے چیرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کے بعد انہیں راولپنڈی میں واقع اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہیں حکومت کے سیکورٹی خدشات کے بعد اٹک کی زلحی جیل میں منتقل کر دیا گیا گرفتاری کے بعد عمران خان کی قانون ٹیم انہیں جیل میں سہولیات کی فرہامی اور اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن تاحال کامیاب نہیں ہو سکی دوسری جانی پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں سہولیات کی ادم فرہامی کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے عمران خان سے کچھ روز قبل ملاقات کرنے والے ان کے وکیل نعیم حیدر پنچھوتا نے بتایا کہ عمران خان کو اٹک جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور انہیں جس سیل میں رکھا گیا ہے اس کا سائز گیارہ ضربے نو فٹ ہے جبکہ سیل میں مشکل سے میٹرس رکھنے کی گنجائش ہے انہوں نے بتایا کہ عمران خان اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں واش روم میں شاور کی سہولت نہیں ہے اور نہانے کے لیے انہیں بالٹی فرہام کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سابق وزیر آزم کے کمرے کے قریب کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی انہیں چہل قدمی کرنے کی اجازت ہے دوسری جانی پنجاب حکومت کے ایک وکیل کے مطابق عمران خان کے لیے جیل انتظامیہ نے کھانے کے لیے الگ سے باورچی اور الگ برطن رکھے ہوئے ہیں ایک میڈیکل افسر اور ایک ڈی ایس پی وہ کھانا چیک کرتا ہے اور اس کے بعد ہی انہیں کھانا دیا جاتا ہے جیل خانا جات سے منسلک رہنے والے عام عددار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان کو اٹک ڈسٹرک جیل میں ایک کرسی میز اور ساڑھے تین سے چار انچے موٹائی کا میٹریس یعنی گدہ دیا گیا ہے انہیں ایک مشقتی بھی فرہام کیا گیا ہے اور دو افسران متبادل شفٹوں میں عمران خان کی نگرانی کے لیے تائنات کیے گئے ہیں یہ ساری مرات اے یا بی کلاس کے ملزمان کو ملتی ہیں عمران خان کو تاحال اے یا بی کلاس نہیں ملی لیکن چونکہ وہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں اس لیے انہیں یہ تمام سہولیات دی گئی ہیں جیل عددار نے بتایا کہ عمران خان کو علیدہ سے باتروم کی سہولت بھی موہیا کی گئی ہے حالانکہ جیل میں سیل کے اندر ہی تین فٹ کی دیوار کی دوسری جانب یہ انتظام ہوتا ہے جبکہ سابق وزیر عظم کو دیے گئے باتروم کی حالت بہت زیادہ بہتر ہے کیا عمران خان کو سی کلاس جیل میں رکھا گیا اس سوال کے جواب میں جیل عددار نے بتایا کہ اٹک ڈسٹک جیل میں اے اور بی کلاس کی جگہیں بنی ہوئی ہیں وہ اور بات ہے کہ اس جیل میں زیادہ تر سی کلاس کے قیدی رکھے گئے ہیں جیل کی کلاسز کے بارے میں بات کرتے ہوئے عددار نے مزید بتایا کہ بی کلاس بزنس کلاس کی طرح ہوتی ہے جس میں چار پائی اور بیٹ سمیت بستر ملتا تھا بی کلاس کے بعد سی کلاس میں میٹرس تب ملتا ہے جب بیماری جیسا کوئی مسئلہ ہو مسلم دیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے جیل میں گزارے گئے وقت سے متعلق انہوں نے بتایا کہ شروع میں انہیں بستر نہیں دیا گیا تھا اور انہیں دو انچ کے میٹرس پر زمین پر سونا پڑا وہ زمین پر سوتے تھے لیکن انہیں ایک کرسی مہیا کی گئی تھی مسلم دیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف کے جیل میں گزارے گئے وقت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جیل عددار نے بتایا کہ انہیں شروع میں ائر کنڈیشن نہیں دیا گیا تھا تقریباً پندرہ روز بعد انہیں ایسی کی سہولت دی گئی تھی انہیں چار پائی پر میٹرس دیا گیا تھا ان کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں ان کا سامان ہوتا تھا ان کے گھر سے کپڑے استری ہو کر آیا کرتے تھے جبکہ کھانا بھی گھر سے آتا تھا لیگی رہنمہ رانہ صلی اللہ کے مطابق ائر کنڈیشن کی سہولت عدالت نے خصوصی طور پر نواز شریف کو ان کی بیماری کی وجہ سے دی تھی ائر کنڈیشن عموماً کسی بھی قیدی کو نہیں دیا جاتا جیل خانہ جاس سے منسلک رہنے والے عددار نے بتایا کہ صحابق وزیر آزم عمران خان کو اٹاک جیل میں ایک کمرہ دیا گیا ہے جو دیگر قیدیوں کے سیل کی طرح نہیں ہے جیل عددار نے مزید بتایا کہ عمران خان کو علیدہ سے باورچی موہیہ کیا گیا ہے انہیں ایسے کی سہولت موہیہ نہیں کی گئی تاہم کولر فراہم کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایسی جگہوں کی حد بندی کی جاتی ہے جہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا سیکوریٹی کی وجہ سے ایسی جگہ پر افسران کو بھی اجازت سے آنے دیا جاتا ہے جبکہ ایسی جگہوں پر پولیس اور رینجرز کے افسران تائینات ہوتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا